ہیلو دوستو کیسے ہو میرا نام ہے دیپک اور آپ کا ہمارے چینل فنمیت دیپک میں سواگت ہے اس ویڈیو میں میں آج ریپیڈ اینٹی بوڈی ٹیسٹ کٹ کے بارے میں بات کروں گا جس کے اپیوک سے کورونا سے سنکریمیت لوگوں کا آسانی سے اور کم سمیمے ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور پلیس ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے سنکریمیت دوستو جیسے آپ جانتے ہیں دیش میں کورونا سے سنکریمیت لوگوں کی سنکریہ لگاتر تیجی سے بڑھ رہی ہے ایسے میں جاہیر ہے ہمارے پاس کچھ ایسے الٹرنیٹیو میتہڈ ہونے چاہیے جن سے ہم جہدہ سے جہدہ سنکریہ میں ٹیسٹ کر سکیں تاکہ کورونا سے سنکریمیت لوگوں کے بارے میں جلدی سے جلدی پتا چل سکے اور جو ہمیں آسانی سے تتا کم سے کم سمیمے ریزلٹ پروائیڈ کر سکے کیونکہ پریزنٹ ٹائم میں کورونا ٹیسٹنگ کے لیے جس ٹیکنکس کا اپیوک کیا جا رہا ہے آٹی پی سی آر وہ لگ بگ چوبیس گھنٹے میں ہمیں ریزلٹ پروائیڈ کرتی ہے اور یہ ٹیکنکس پرفارم کرنے میں بھی کمپلیکس ہے تو اس ضرورت کو مددے نظر رکھتے ہوئے ریپیڈ اینٹی بوڈی ٹیسٹ کس کو ڈبلپ کیا گیا ہے دوستو ریپیڈ اینٹی بوڈی ٹیسٹ کٹ سیرو لوجیکل میتھڈ پر کام کرتی ہے یعنی اس ٹیسٹ کٹ کے جریعے ہماری بوڈی میں ڈبلپ ہوئی اینٹی بوڈی آئی جی جی اور آئی جی ایم کا ڈیٹیکشن کیا جاتا ہے چونکہ جب کورونا وائرس یعنی کوویڈ نائنٹین کسی ویکٹی کو سنکرمیت کرتا ہے اور انفیکشن کے تین سے پاس دن کے اندر انفیکشن کے تین سے پاس دن کے اندر ہماری جو بوڈی کا ایمیون سسٹم ہوتا ہے وہ اس انفیکشن کے اگینسٹ انٹی بوڈی آئی جی ایم کو بناتا ہے اگر وہیں انفیکشن ہمارا دو سے تین ویک کا ہے تو ہماری بوڈی کا ایمیون سسٹم اس انفیکشن کے اگینسٹ انٹی بوڈی آئی جی جی کو بناتا ہے تو اس ٹیسٹ کٹ کے جریعے انہی انٹی بوڈی کا ڈیٹیکشن کیا جاتا ہے جس کے آدھار پر پوزیٹیو اور نیگیٹیو ریزلٹ کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے دوستو جو یہ ریپیڈ انٹی بوڈی ٹیسٹ کٹ ہے اس میں نیچے کی طرف ایک ویلز ہوتی ہے اگر آسان سبدوں میں کہیں ایک گول آکار کا چھید ہوتا ہے جسے ہم سپیسیمین وینڈو کہتے ہیں اس میں سیمپل جیسے بلڈ سیرم یا پلازما کو اس ویلز میں انٹریکٹ کیا جاتا ہے جو یہ ویلز یعنی سپیسیمین وینڈو ہے یہ کسی مونوکلونل یا پھر اسپیسیفک انجائن سے کوٹڈ رہتی ہے جو سیمپل میں پریجنٹ انٹی بوڈی آئی جی جی یا پھر آئی جی ایم کی ڈیٹیکشن کے لیے سپیسیفک ہوتی ہے اس کی سپیسیفک بائنڈنگ کے لیے ریسپونسیبل ہوتی ہے دوستو اور ریپیڈ انٹی بوڈی ٹیسٹ کٹ میں ایک سینسر ہوتا ہے جو بینڈ کے روپ میں ہمیں ریجلٹ پروبائیڈ کراتا ہے جیسے پریگنیسی ٹیسٹ کٹ میں بینڈ کے روپ میں ہمیں ریجلٹ ملتا ہے اس میں اور اس ٹیسٹ کٹ میں اوپر کی طرف تین انڈیگیٹر ہوتے ہیں جس میں سی انڈیگیٹر یعنی کنٹرول لائن ایک ہوتا ہے ایم انڈیگیٹر جو انڈیگیٹ کرتا ہے کہ سیمپل میں انٹی بوڈی آئی جی ایم پریجنٹ ہے یا نہیں ایک ہوتا ہے جی انڈیگیٹر جو یہ انڈیگیٹ کرتا ہے کہ سیمپل میں انٹی بوڈی آئی جی جی پریجنٹ ہے یا نہیں سپوز اگر ہم سیمپل کو یعنی ویلڈ لازمہ یا سیرم کو اس ویلز میں انٹریکٹ کراتے ہیں اور ہمیں رزلٹ کے روپ میں ایک کنٹرول لائن اور ایک جی لائن ان پر بینڈ ملتا ہے تو یہ انڈگیٹ کرتا ہے کہ ہمارے سیمپل میں جو انٹی بوڈی ہے وہ آئی جی جی ہے اور جو انفیکشن ہے وہ دوست یا تین ہفتوں کا ہو سکتا ہے وہیں اگر ہمیں رزلٹ کے روپ میں بینڈ سی انڈگیٹر پہ اور ایم انڈگیٹر پہ ملتا ہے تو یہ یہ انڈگیٹ کرتا ہے کہ سیمپل میں جو انٹی بوڈی ہے وہ آئی جی ایم ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کورونا کا انفیکشن ہے وہ تین سے پانچ دن کا ہے تو اس آدھار پر اس ٹیسٹ کے جریعے ہم ان انٹی بوڈی آئی جی جی اور آئی جی ایم کا ڈیٹیکشن کرتے ہیں جس کے آدھار پر پوزیٹیو اور نیگیٹیو رزلٹ کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے تو چلیے اس کی مکینیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو سپوز یہ کوویڈ نائنٹین انٹی بوڈی ٹیسٹ کٹ ہے جس میں یہ ویلز یعنی سپیسیمن وینڈو جس میں سیمپل جیسے بلڈ پلازما اور سیرم کو انٹریکٹ کیا جاتا ہے یہ سپیسیمن وینڈو جو مونوکلونل انٹی بوڈی یا پھر اسپیسیفک انجائم سے کوٹیڈ رہتی ہے جو سیمپل میں پریجینٹ انٹی بوڈی آئی جی جی اور آئی جی ایم کی اسپیسیفک بائنڈنگ کے لیے ریسپونسیبل رہتی ہے یہ سینسر ہے جو بینڈ کے روپ میں ہمیں رجلٹ پروائیڈ کراتا ہے یہ تین انڈیگیٹر ہیں کنٹرول لائن انڈیگیٹر اور یہ جی انڈیگیٹر جو ہمیں بتاتا ہے کہ سیمپل میں انٹی بوڈی آئی جی جی پریجینٹ ہے یا نہیں یہ ایم انڈیگیٹر ہے جو بتاتا ہے کہ سیمپل میں انٹی بوڈی آئی جی ایم پریجینٹ ہے یا نہیں سپوز یہ ہمارے انڈیگیٹر ہیں اور رجلٹ کے روپ میں جو ہمیں بینڈ پراپت ہوتا ہے وہ سی یعنی کنٹرول انڈیگیٹر پہ اور ایم انڈیگیٹر پہ پر پرابت ہوتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ جو سیمپل میں جو انٹی بوڈی ہے وہ آئی جی ایم پریجنٹ ہے سیمپل میں اور جو ہمارا انفیکشن ہے وہ تین سے پاس دن کا ہے اور جو آورال رزلٹ نکل کے آتا ہے وہ پوزیٹیو ہوتا ہے یعنی جو پرسن ہے وہ کورنا سے انفیکٹیڈ ہے سپوز جو بینڈ ہے وہ ہمیں ایک کنٹرول لائن پر اور ایک جی انڈیگیٹر پر ملتا ہے تو یہ انڈیگیٹ کرتا ہے کہ جو سیمپل میں جو انٹی بوڈی ہے وہ آئی جی جی ہے اور جو انفیکشن ہے وہ دو سے تین ویکس کا ہے جو انفیکشن ہے وہ دو سے تین ویکس کا ہے جو آورال رزلٹ نکل کے آتا ہے پوزیٹیو ہوتا ہے یعنی پرسن جو ہے انفیکٹیڈ ہے سپوز جو ہمیں بینڈ ہے وہ کنٹرول لائن پر اور جی انڈیگیٹر پر اور ایم انڈیگیٹر پر تینوں پر ملتا ہے تو یہ انڈیگیٹ کرتا ہے کہ ہمارے سیمپل میں انٹی بوڈی آئی جی اینڈ آئی جی ایم دونوں انٹی بوڈی پریجنٹ ہیں اور جو آورال رزلٹ نکل کے آتا ہے وہ پوزیٹیو یعنی جو پرسن ہے یا ویکتی ہے وہ کورونا سے پوزیٹیو ہے سپوز جو ہمیں بینڈ ملتا ہے وہ کنٹرول لائن پر ملتا ہے اور جی انڈیگیٹر اور ایم انڈیگیٹر پر کوئی بینڈ نہیں ملتا ہے انٹی بوڈی یعنی آئی جی اور آئی جی ایم پریجنٹ نہیں ہے تو آورال جو رزلٹ نکل کے آتا ہے وہ نیگیٹیو آتا ہے کہ پرسن نیگیٹیو ہے وہ انفیکٹیڈ نہیں ہے تو اس پرکار ریپیڈ انٹی بوڈی ٹیسٹ کٹ سے ہم کورونا سے سنکریمیت لوگوں کا جلدی سے جلدی اور آسانی سے ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں تاکہ یہ پتا چل سکے کہ وہ انفیکٹیڈ ہے یا نہیں تو اس پرکار اس کٹ کے جاریے کورونا کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے لیکن دوستو اس میں کورونا وائرس کی پشتی نہیں ہوتی ہے یعنی یہ ٹیسٹ کٹ ہے جو وہ کورونا کے جو وائرس ہے اس کی پریجنس کے اوپر نہیں بتاتا ہے بلکہ ہمارے ایمیون سسٹم میں اس وائرس کے اگینسٹ جو انٹی بوڈی بنی ہے ان انٹی بوڈی اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور ان کے آدھار پر ہمیں بتاتا ہے کی انٹی بوڈی کونسی بنی ہے اور اسی کی آدھار پر ہم یہ پتہ لگاتے ہیں کی ویکٹی جو انفیکٹیڈ ہے یا نہیں دوستو اگر ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کرنا سیئر کرنا اور نیچے کمنٹ باکس میں ہمیں بتا دینا آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی میں ویل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ لیٹس انفورمیشن آپ تک پہنچتے رہے تاکہ لیٹس انفورمیشن آپ تک پہنچتے رہے تاکہ لیٹس انفورمیشن آپ تک پہنچتے رہے